بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے لئے بہت ہی ایک بڑی گوڑ نیوز لے کر آیا ہوں جسے آپ سن کے بہت زیادہ بہت زیادہ بوش ہو جائیں گے سودیر جو کہ پہلے اس طرح کی فسیلیٹی نہیں دے رہا تھا لیکن اس سال سے سودیر میں یہ فسیلیٹی سٹارٹ ہو چکی ہے کہ آپ عمرے کے تین مند کے ویزے کے اوپر بہت آسانی آ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سارا کا سارا آن لین میتھر بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزوں کے آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ ایزیلی اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں اپنی وائف کو بلا سکتے ہیں اپنی بچوں کو بلا سکتے ہیں اپنے ریلیٹیو میں سے کسی کو بھی چاہیں تو آپ عمرے کے تین ویزے کو بلا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پہلے معلوم ہے کہ عمرہ ویزا جو پہلے آن لین نہیں بلائی کیا جاتا تھا لیکن اب جو ہے اس سال سے آن لین ویزا جو ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ملنا شروع ہو گیا اور اس کی جو ریوریشن ہے اس کا جو پیریڈ ہے وہ ہے تین سال کے لیے تو اس کی جو ریویرمنٹ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں ساری کی ساری کی کون کون سی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تو آپ ایزیلی جو ہے نا عمرے ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے بہت بڑا ایشو تھا جو لیبر کلاس کے لوگ ہیں وہ اپنی فیملی کو ویزٹ کے پر نہیں بلا سکتے تھے جس کے لیے انہیں اپنا کامے کامائنا چینج کروانا ہوتا تھا تو جس کی وجہ سے وہ اپنی فیملی کو عمرے کے لیے نہیں بلا سکتے تھے تو بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ویزا ہے عمرے کا ویزا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے آپ کی فیملی بھی یہاں پر آجے گی تین منت آپ کی فیملی بھی رہ لے گی یہاں پر اور ساتھ عمرہ بھی کر لے گی اچھا جی آپ چلتے ہیں ریکوائرمنٹ کے مطلعے کے ریکوائرمنٹ بہت ہی آسان ہے صرف آپ نے آن لائن سائٹ کے اوپر جا کے اپلائی کرنا ہے اس سائٹ کا لنک جو ہے وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کے پاس صرف اوڈیجنل پاسپورٹ ہونا چاہیے اور ایک جی میل آئی دی ہونی چاہیے اور ایک آپ کے پاس بینک کارڈ ہونا چاہیے ڈیبیٹ کارڈ، گریڈٹ کارڈ، ویزا کارڈ کوئی سا بھی کارڈ جسے آپ آن لائن ان کی پیمٹ جو ہے وہ ویزی کی پیمٹ کر سکیں تو اس میں اور کسی قسم کے میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے فنگر پرینٹس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی قسم پر سپونسر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی اجنسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اجنسی والے آپ سے ڈبر ڈبر پیسے لے لیتے تھے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جس میں آپ بہت ہی کم پیسوں میں اپنی فیملی کو عمرہ کروا سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو چیز میں نے بتائی ہے صرف پاسپورٹ اس کے بعد جی میل کی آئی ڈی اور ایک ٹیبٹ کارڈ ہونا چاہیے اور جو لوگ یہاں بس آدھیر میں ہیں وہ فیملی کو بلائیں گے تو ان کے پاس اریجنل کام ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے کامے سے اپنی فیملی کو سپونسر کر سکیں تو یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے یہ ہے تقریباً اگست کے مہینے سے اگست 2022 کے مند سے پروفیشنل طور پر ریگولر طور پر سٹارٹ ہو جیں گے ویزے نکلنے پہلے حاج تھا حاج کی وجہ سے انہوں نے روکا ہوا تھا آپ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں عمرے ویزے بہت آسانی آپ نکال سکتے ہیں اپنی فیملی کو یہاں پر تین ماہ کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں اور عمرے کے لیے بھی جا سکتے ہیں مدینہ شریف بھی جا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے میں نے آپ کو اس وجہ سے بتائیے کہ آپ کو پتا چلیں کہ آپ عمرے کا جو ویزہ ہے وہ بہت آسانی اون لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ اپنے موائل سکرین کو بڑا کر لیں اور یہاں پہ گوگل میں آکے آپ نے لکھنا ہے عمرہ ویزہ سودری اپیا ٹھیک ہے یہ سلیکٹ کر لیں یہ نیچے لنک آ رہا ہے ٹھیک ہے اسے میں ہائی لیٹ بھی کر دیتا ہوں اب کے لیے یہ جو ہے نا لنک آ رہا ہے ٹھیک ہوگی تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے سعودی اربیا کی مین ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے جہاں آپ پر عمرہ ویزہ یہ ویزہ جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا آپ کو یہاں پر بٹن دکھائی دے رہا ہے اپلائی کے لیے یہ والا بٹن ہے تو یہاں اس بٹن کے اوپر آپ کلک کریں گے اس سے پہلے میں آپ کچھ ڈیٹیل بتا دوں کہتا ہے جو عمرہ یعنی 9 اغسط کے بعد آپ ٹریول کر سکتے ہیں آپ کو جو عمرہ ویزہ 3 منس والا جو ویزہ وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا یہ ایلیکٹرک ویزہ ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیل اس میں ہی مینشن کی گئی ہے کون کون سی ڈیٹیل ہے تو اس میں جو مین چیز ہے آپ کے پاس پاسورڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس جی میل کا ایڈی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ایک ڈیبیٹین کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے تو چلے چلتے ہیں اپلائی کرتے ہیں اپلائی پر میں نے کلک کیا اب میں آپ کو یہاں پر بہت ہی آسان ڈیٹیل ہے آپ کو میں ہائلٹ کرتا جاتا ہوں کیونکہ ابھی میں ویزہ کیلئے اپلائی ہوت سے نہیں کروں گا تو آپ جب کریں گے تو آپ یہاں پر اپنا نیم مینشن کریں گے یہاں پر آپ کا فل نیم آجے گا اگر آپ میل ہیں تو میل کر دیں گے اگر آپ فیمیل ہیں تو فیمیل کر دیں گے یہاں پر آپ کی برٹ آجے گی اس کے بعد اگر اور نیچے چلے جائیں تو یہاں پر آپ کی کنٹری آجے گی کنٹری آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کو اسے بھی کنٹری آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا آجے گا کنٹری آجے گی اس کے بعد کنٹری آجے گی سیٹیزن شپ آجے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیکسٹ کا بٹن کار دینا ہے یہ جو نیکسٹ کا آپ کو بک بٹن دکھائی رہا اس کے بعد نیکسٹ کریں فیس پے کریں تو آپ کا جو الیکٹرک ویزا ہے وہ آپ کا آجے گا اور آپ اس ویزے کے اوپر تھری منس کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ تھری منس اپنی فیملی کو یہاں پر رکھ بھی سکتے ہیں پہلے جو سسٹم تھا کہ فیملی کو نہیں رکھ سکتے تھے لیبر طبقہ جن کا کامی کا معنی لیبر تھا وہ بھی اب اس ویزے کے تھرو اپنی فیملی کو تھری منس تک اپنا سو دیر میں رکھ سکتے ہیں ساتھ عمرہ بھی کروا سکتے ہیں بلا سکتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو وائف کو بلا سکتے ہیں اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں اپنے پیڈنٹس کو بلا سکتے ہیں تو اگر میری ویڈیو پس آمد آئی ہو تو لائک سبسکرائب شئیئر کرنا بلکہ منت بھولیں تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ